بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا اور کمیونکیشن کی آسانیوں کے اس دور میں اس دواجی زندگی میں میاں بیوی کا ایک دوسرے پر شک کرنا ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جس میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد مبتلا اور گرفتار ہے اور آج کل شادی شدہ جوڑوں میں لڑائیوں اور طلاق کی ایک بہت اہم وجہ بھی یہی مسئلہ ہے اگر انسان کا ہمسفر اس مسئلے میں مبتلا ہو اور انسان اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے وہ کیسے اپنے ایسے شریک کے حیات سے ڈیل کرے کہ اس کی زندگی میں سکون بھی آئے اس کی شادی شدہ زندگی بھی بچ جائے اور اس کیا شریک کے حیات اس شکاکیت کے مسئلے سے بھی نکل جائے پہلا نکتہ یہ ہے کہ شک کی وجہ کو تلاش کریں کہ آپ کا کون سا عمل اس شک کی وجہ بنی ہے اور اس شک کے مقابلے میں آپ نے کون سا رییکشن دکھایا ہے اس مسئلے پر غور فکر کرنا اور اس مسئلے پر سوچنا کافی حد تک آپ کو مدد دے سکتا ہے کہ آپ اس مسئلے سے باہر نکل جائیں کیا آپ کا کوئی عمل اس شک کی وجہ بنی ہے اگر ہاں تو اپنے اس عمل کی اصلاح کیجئے کیونکہ اکثر موقع پر انسان بلا وجہ کسی پر شک نہیں کرتا لہٰذا اپنے اس عمل کی اصلاح کریں تاکہ آپ کے شریک کے حیات کا اعتماد دوبارہ بحال ہو جائے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اپنے ہمسفر اور شریک کے حیات کے اس شک کے مقابلے میں سخت رییکشن اور ناماقول رییکشن نہ دکھائیں بلکہ بیٹھ کر اس سے گفتگو کریں اور اسے بتائیں کہ یہ مسئلہ ہماری زندگی کو خراب کر رہا ہے لہٰذا میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں اور اس سے گفتگو کرتے وقت اپنے احساسات اور اپنے رییکشن اور غصے کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ آپ کا شریک کے حیات بہ آسانی اپنے ڈر اپنے احساسات اور اپنے شک کی وجہ کو آپ کے لیے بیان کر سکے اور اس کا ایک معقول اور صحیح رستہ نکل آئے اور اس رستے کے نتیجے میں آپ کا شریک کے حیات اگر آپ سے کسی چیز کا تقاضہ کرتا ہے معقول چیز کا تقاضہ کرتا ہے تو اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تیسرا نکتہ یہ ہے کہ معمولاً شریک کے حیات کی شک کرنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہ آپ سے شدید محبت کرتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں آپ اس کی زندگی سے نکل نہ جائیں کہیں وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھو نہ بیٹھ دے لہٰذا اسے مطمئن کیجئے کہ وہ ہی آپ کی زندگی کی تکیہ گاہ ہے لہٰذا اس حوالے سے اسے اپنے حالات سے باخبر رکھیں جہاں پر بھی جائیں اسے اجازت لے جہاں پر بھی جائیں اسے اپنے حالت سے باخبر رکھیں اس طرح یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے چوتھا نکتہ یہ ہے کہ اپنے اجتماعی معاملات میں اپنے آمال کو اور اپنے رییکشنز کو کنٹرول میں رکھیں غیر ضروری لوگوں سے غیر ضروری باتیں نہ کریں خصوصاً نامحرموں سے چاہے وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہوں زیادہ فرینک نہ بنیں زیادہ مزاق نہ کریں کیونکہ نارملی یہی امور اکثر شریک حیات کے شک کی وجہ بنتی ہے لہٰذا اگر آپ ان امور سے پرہیز کریں گے تو کافی حد تک اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں پانچوہ نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی بے قصور ہیں اور کسی غیر اخلاقی رابطے میں مبتلا نہیں ہیں تو اپنے شریک حیات کے اس شکاکیت اور رویے پر اپنے آپ کو پریشرائز کر کے بداخلاقی نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کو ہی نقصان پہنچے گا اور آپ کے شریک حیات کے شک میں مزید اضافہ ہوگا اور آخری نکتہ یہ ہے کہ اگر ان بیان شدہ نکات پر عمل کر کے بھی آپ اس مسئلے سے نہ نکل پائیں تو کسی سپیشلسٹ یا کسی ایسے عالم دین کے ساتھ رجوع کریں جو ازدیواجی زندگی کے مسائل اور نفسیات کے مسائل کی نسبت علم اور آگاہی رکھتا ہو اور اس سے اپنے اس مسئلے کو ڈسکس کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس مسئلے سے جلد ہی نکل جائیں گے اللہ حافظ